السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹرونگ فاؤنڈیشن کورس جو ان دنوں میں آن لائن پڑھا رہا ہوں اس میں ایک سوال آیا ہے کہ شگن اور اب شگن جو لوگ مانتے ہیں کیا یہ توحید سے ٹکراتا ہے؟ میں نے جواب کو چار حصوں میں باتا ہے پہلا حصہ یہ ہے کہ آئیے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں زمانے سے لوگوں میں کنٹینیوز چل رہی ہیں ابھی کے زمانے میں بھی ایڈوکیٹر زمانے میں جیسے تعلیم اور برڈ آئیے تو بھی یہ چیزیں جاری ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ کینچی کھالی ایسے ہی مت چلاو جگڑے ہوتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں بچہ سویا ہے اس کے اوپر فلانگ کر کے اس کے اوپر سے پاؤں آگے بڑھا کر کے مت جاؤ بیمار ہو جائے گا بچہ کھالی پانی سے مت کھیلو چھڑکو مت کسی پر نہیں تو جدائیگی ہو جائے گی کوا کائے کائے کر رہا ہے مہمان آنے والا ہے بلی رو رہی ہے کوئی مرنے والا ہے اللو دیکھ رہا ہے کسی کے ہاتھ میں اگر انگلی ایک ایک ایکسٹرا ہو یا پاؤں میں انگلی ایکسٹرا ہو بہت نصیب والا ہے کوئی ہے جس کے پاس کالا تل ہے بولتے بہت نصیب دار ہے تو ہم دیکھتے ہیں ایسے کئی چیزیں چل رہی ہیں عوض باللہ لوگ قرآن کو نہیں چھوڑتے ہیں قرآن کے بارے میں باتیں بولتے ہیں کہ قرآن کی آیت میں عذاب کی آیت سن لیے بولے آج تو کچھ برا ہونے والا ہے ویڈنس جے کا دن ہے بودھ کا دن ہے کچھ اپشگن ہونے والا ہے انلکی دن ہوتا ہے سب بولتے ہیں لوگ شوال کا مہینہ ہے اپشگن ہونے والا ہے کچھ انلکی ہونے والا ہے کچھ لوگیں کہتے ہیں کہ کوئی جگہ ہے جہاں کوئی حادثہ ہوا یا کوئی کرائم ہوا بولے بہت ہی منحوز جگہ ہے بہت ہی انلکی جگہ ہے اور اس طرح سے کئی چیزیں ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ لنگڑا ہے، اپاہج ہے، نابینہ ہے اگر اسے دیکھ رہے ہیں بولے اسے دیکھ لیے بولے آج کا پورا دن خراب ہو جائے گا یہاں تک کہہ مجھے بہت تاجب ہوا کہ فتوہ لجنات دائمہ جو سعودی کی سینئر کمیٹی آف سکولرز ہے ان کے فتوہوں میں ایک فتوہ یہ ملا شیخ بن باز کے زمانے کا وولیوم ایٹین فتوہ نمبر ہنڈرین فورٹین اس میں دیا تھا ایک شخص نے کہا کہ جب میری شادی ہوئی اس وقت پر میں نے اپنی انگلیوں کو ایسے ملا دیا تھا شادی کے وقت پر بائی مسٹیک اس نے کہا بائی مسٹیک ملا دیا تھا اور ایسا کر کے جو توڑتے ہیں انگلیاں میں نے کر دیا تھا تو اس وجہ سے میری پوری شادی پوری منحوس ہو گئی اور سات سال سے میں رہ رہا ہوں بچے بھی ہو گئے لیکن ابھی بیوی کے ساتھ جگڑے چلتے ہیں تو یہ اسی وجہ سے چلتے ہیں سوچتا ہوں بیوی کو چھوڑ دوں تو شیخ بن باز نے کہا کہ سوپر سٹیشن چھوڑو اپنی بیوی کے ساتھ اچھی طرح سے رہو آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں سیکشن ٹو کہ اسلام نے اس بارے میں کیا سکھایا ہے اسلام نے یہ سکھایا ہے سعی بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 5776 لا ادوہ ولا تیرہ کہ نہ کوئی بیماری اللہ کی مرضی کے بغیر سپریڈ ہوتی ہے نہ تیرہ نام کی کوئی چیز ہے تیرہ کیا ہے تیرہ کیا ہے اس زمانے میں زمانے جہلیت میں لوگ یہ مانا کرتے تھے کہ تیرہ توائیر سے آتا ہے توائیر یعنی پرندہ کہ کوئی سفر میں ہم جا رہے ہیں سر کے اوپر سے پرندے آئے اور پرندے آ کر رائٹ میں چلے گئے تو مطلب کچھ اچھا ہونے والا ہے سفر میں اور لیفٹ میں چلے گئے مطلب کہ کوئی پرابلم ہونے والا ہے یہ وہ لوگ اس طرح سے مانا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور صحیح مسلم کی حدیث ہے رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ زمانے جاہلیت میں ہم لوگ تیرہ مانا کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تمہاری بس یہ سوچ تھی بس تم لوگ کی سوچ تھی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر ابو دعود میں حدیث نمبر ترین آن ون زیرو جس کے اندر آیا تیرہ شرک تیرہ شرک ہے یہ تیرہ جو ہے یہ شرک ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار کہا تیرہ شرک اللہ اکبر ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اندر تیرہ کا ذکر ہے آپ سورہ یاسین پڑھیں گے سورہ چھتیس آیت نمبر اٹھرہ تو اللہ تعالی نے بتایا کہ جو مشرقین تھے کفار تھے وہ لوگ نے کہا کہ یہ جو ہمارے اوپر جو نعوصت آ رہی ہے تم لوگوں کی وجہ سے آ رہی ہے نبیوں کو کہا اور فیرون نے کہا فیرون کے جو لوگوں نے کہا کہ جب ان پر کوئی تکلیف آتی کہتے ہیں موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں کی وجہ سے تیرہ تو يتیرہ وہی لفظ ہے تو یہ تیرہ وہ لوگ ذکر کر رہے ہیں یہ سورہ آراب سورہ سات آیت نمبر ون تھٹی ون ہے مطلب وہ برے لوگوں کے تعلق سے آتا ہے وہ لوگ تیرہ مانا کرتے تھے تو یہ اپشاگن والی چیزیں وہ لوگ مانا کرتے تھے وہ لوگ لگایا کرتے تھے اسلام نے کیا سکھایا تیرہ تو شرق اور میرے بھائیوں میرے بہنیں آپ اس بارے میں یہ دیکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردت ہو تیرہ کہ جو تیرہ کی وجہ سے ردت ہو پلٹ گیا من حاجت فقد اشراکا وہ کچھ کرنے جا رہا تھا تیرہ کی وجہ سے اس نے اگر اپنی پلان چینج کیا فقد اشراکا اس نے شرق کیا کلیئر کٹ یہ حدیث کیا ہے مصنع دحمان میں حدیث نمبر 7045 حدیث صحیح سنت سے ہیں سلسلہ حدیث صحیح میں حدیث نمبر 1056 کے تحت اس کی تحقیق ملے گی تو جس نے اپنا پلان چینج کر لیا جا رہا تھا کچھ کرنے ہیں پلان چینج کیا تو کیا ہے وہ اس نے شرق کر لیا کلیئر کٹ بات ہے تو یہ ہم نے سیکشن دو میں دیکھا پارٹ ون میں کیا دیکھا موجودہ حالات نمبر دو ہم نے دیکھا کہ قرآن حدیث میں اس سے شرق کہا گیا تین تین بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہا کہ جو پلان چینج کیا اس نے شرق کیا اب آئیے دیکھتے ہیں سیکشن تین کے بھئی پرابلم کیا کیا ہوتے ہیں دیکھیں پرابلم کیا ہوتا ہے آپ خود سمجھیں کہ کینچی کینچی کوئی چلا رہا ہے بھئی کینچی چلانے سے کیا ہوتا ہے بھئی وہ کینچی خراب ہو سکتی ہے یہ بول سکتے ہو آپ بھئی آواز ہو رہی مجھے آواز اچھی نہیں لگ رہی یہ دسٹرب ہو رہا ہے پڑھائی میں دسٹرب ہو رہی وہ گیرہ کہہ سکتے ہو آپ بچے کے اوپر سے مت جاؤ بھئی گر جاؤں گے تو بچے کو لگے گا چلے گا کہہ سکتے ہیں آپ پانی مت فیک ہو یہاں وہاں پانی ویسٹ ہو رہا ہے سمجھ میں آتی ہی بات لیکن یہ کہنا کہ کینچی سے جھگڑے ہو جائیں گے جھگڑا کیسے کینچی کینچی سے جھگڑا مطلب کیا کینچی گندر آپ یہ سمجھتے ہو کوئی غیبی طاقت ہے کوئی غیبی طاقت ہے اب یہ ساری چیزیں کالی بلی راستہ کار گئے وہ کالی بلی میں کوئی راستہ کار گئی تو کوئی غیبی طاقت ہے اللہ تعالی کیا فرمایا قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالی اگر تمہیں لئے اچھا چاہے تو فلا روض دالی فدلی ہے اس کی نعمت کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا کالی بلی رکھ سکتی ہے کالی بلی رکھ سکتی ہے نہیں رکھ سکتی ہے سورہ یونوس کے آیت نمبر ایک سو سات ہے یہ سورہ دس آیت نمبر ایک سو سات تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے گہبی طاقت کا ایک عقیدہ آئے رہا ہے کہ یہ گیبی طاقت ہے اور آپ خود سوچو وہ پرندے اڑے ہیں وہ پرندے کو کیسے پتا چلا کہ آپ کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے مطلب کچھ علم ہے ہاں علم ہے آگے کل کیا ہونے والا ہے اس کا علم ہے وہ پرندے میں وہ علم ہے کوئے کے پاس علم ہے کہ وہ آنے والا ہے مہمان آ جانے والا ہے آپ کو تو خبر نہیں ملی فون مون بھی نہیں آیا مہمان آنے والا ہے کوئے کو کہاں سے معلوم پڑا تو کوئی علم ہے یہ بھی ایک بات ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نشانی ہے تو ہم لوگ اپنے مند سے کوئی بھی چیز بنا لے کوئی بھی چیز اس کی کوئی لیمٹ ہی نہیں میں نے یہاں تک سنایا انٹرنیٹ پر یہ بھی پڑا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر گھر سے نکلو اور بچہ سکول جا رہا ہے مطلب کچھ برا ہونے والا ہے اور سکول سے آ رہا ہے مطلب اچھا ہے لکی ہے یہ نہیں کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے ہم لوگ اپنی طرف سے کچھ بھی بول دیں وہ بس فٹ ہو گئی بات یہ کوئی بات ہے یہ کوئی بات ہے یہ کوئی چیز ہے یہ تو بہتان ہے اللہ کے نام میں جھوٹ ہے نا یہ اور پھر کیا ہوتا ہے معلوم ہے دل کہاں اٹیچ ہوتا ہے آپ بتائیے ہمارا جو دل ہے وہ کہاں پہ لگا ہوا ہے کہہ رہے کووہ یہ کالی بلی یہ فلان چیز یہ ساری چیز چل رہی ہے آپ خود سوچو زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے آدمی کتنا ڈرڈر کی جیتا ہے یہ کہاں دیکھا وہ یہ ہو گیا ارے اس نے فلان چیز کر لیا ارے پانچ پل پہ چپل چڑ گیا اور نمک گر گیا مطلب کہ زندگی خراب ہونے والی یہ میرر ٹوڑ گیا کانچ ٹوڑ گیا تو سات سال تک نو ست آنے والی ہے کیا کیا چیزیں کوئی لیمٹی نہیں ہے اس کے اندر کتنا ڈرڈر کی انسان جیتا ہے کلیر بات ہے نا جب اللہ کو چھوڑ دیتا ہے نا بندہ تو اس طرح سے یہی حال ہو جاتا ہے اس کا یہی معاملہ ہو جاتا ہے اس لئے اس وجہ سے اسی سے بچنا چاہیے توقل اللہ پر بھروسہ بھئی اللہ پر بھروسہ ہے کہ نہیں ہے توقل سے دور ہو جاتا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ جو تیارہ ہے یہ تیارہ کے وجہ سے توقل سے اپنی دور ہو جاتا ہے آپ کو ایک حدیث ملے گی سنن ترمیدی میں حدیث نمبر 1614 ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیارہ تو شرک تیارہ شرک ہے وما منہ الا ولیکن اللہ یذہبہو بتوقل کہ تیارہ شرک ہے اور ہم میں سے کوئی اگر اس میں یہ چیز میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توقل کے ذریعے ہی دور کرتا ہے مطلب توقل آئے گا تو یہ تیارہ دور ہو جائے گا اور تیارہ آئے گا تو توقل دور ہو جائے گا مطلب آپ کا اللہ پہ بھروسہ ہے نا اللہ ہے کی نہیں ہے اللہ آسمان و زمین کو کنٹرول کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے ہم سب کا ایک مالک سارے انسانوں کا ایک مالک جو کائنات کا بنانے والا ہے اس کے کنٹرول میں کالی بلی یہ ساری چیزوں کے کنٹرول میں تو یہ تیارہ یہ شگن والی چیزیں اس سب کے سب شرک ہے اس سے بچنا چاہیے اس کی وجہ سے لائف ڈیفکلڈ ہو جاتی ہے پیس آف مائنڈ چلے جاتا ہے اب آئیے فوت سیکشن میں میں ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں سوال یہ ہے لوگ ایک حدیث بتاتے ہیں یہ حدیث ہے ہی بخاری میں ہیں اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیارہ کے تعلق سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اچھا فال پسند ہے اچھا فال پسند ہے حدیث ہے یہ لیکن حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اچھا فال کیا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتن طیبتن اچھی بات مطلب اچھا فال کیا ہے جو آج یہ لفظ فال لوگ استعمال کرتے ہیں فال نکالنا فال نکالنا فال نکالنا نہیں ہے کیا ہے فال سوال وہاں اسی حدیث میں ہے کلمتن طیبتن کوئی اچھی بات مثال کے طور پر کوئی کام کرنا شروع کیے اب کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت نیگٹیو ہوتے ہیں ہر چیز میں نیگٹیو بات کرتے ہیں بولے نہیں نہیں کچھ برا ہوگا ارے الٹا ہو گیا ارے نہیں ہوگا تو نہیں اس میں پوزیٹیو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے پسند ہے پسند ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پوزیٹیو بات کہ ہم لوگ نکلے ہیں نا انشاءاللہ کام ہو جائے گا میں کرنے نکلاؤ نا انشاءاللہ ہو جائے گا پوزیٹیو بات کہو آپ کو کیا معلوم کے ہونے والا ہے انشاءاللہ ہو جائے گا یہ پوزیٹیو چیز یہ پوزیٹیو بات کلمت ان توییبت ان یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی تو یہ ایک اس ٹائپ کا اس لیمیٹیشن میں مطلب جو اچھا شگن لینے میں اس حد تک کے اچھے الفاظ کے حد تک جو پوزیٹیوٹی کریئٹ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند کیا یہ ملتا ہے ہمیں تو یہ بات کے اندر کوئی چیز ٹکرا نہیں رہی ہے وہ شگن اب شگن والا جو کنسپٹ ہے کیونکہ وہ تو واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شرک اور وہ چیز کے اندر تیارہ کے اندر صرف نیگٹیو نہیں ہوتا ہے بایدھوئے تیارہ کے اندر ہو سکتا ہے پرندہ بائیں طرف جائے گا اور کچھ برا ہو سکتا ہے جائے گا آدمی خوش ہوگا یہاں تک کہ آپ صحابہ میں تابعین میں ایسے واقعات دیکھوں گے کہ ایک بار ایک صحابی جا رہے تھے اور اوپر سے کوئی پرندہ آیا پھر آواز کرنے لگا اور کوئی ساتھ والا نے کہا ارے بہت اچھا بہت اچھا کہا کیا اچھا کچھ نہیں تو میرے برادرین سسٹرز میں آپ سب کو بھاروں گا کہ زندگی میں کوئی بھی چیز سے آپ ان کی وجہ سے نہ رکھیں یہ شگن اپ شگن کی وجہ سے نہ رکھیں آخر میں ہمیں ایک دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں یہ حدیث ہمیں دعا ہمیں مصنطح حمد کی حدیث میں ملتا ہے ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے خیال آ جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے نا شیطان وسوسہ دال لیتا ہے تو شیطان نے خیال دل میں دال دیا نا اس کا کفارہ کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کہو اللہم خیرہ لا خیرہ اللہم لا خیرہ اللہ کوئی خیر نہیں ہے اللہ خیرک سوائے وہ جو تیرے طرف سے ہیں کوئی خیر نہیں ہے سوائے تیرے طرف سے والا طویرہ اللہ طویرک اور کوئی تیرہ نہیں ہے کوئی شگن اپ شگن نہیں ہے سوائے تیرے طرف سے مطلب یہ سارے پرندے بھی اللہ کے ہر چیز اللہ کی اللہ کی مرضی چلتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں سکھایا اور کوئی معابود بھرخ نہیں ہے سوائے تیرے تین چیزیں میں بھائیوں میں بہنیں توحید پر قائم رہیں اسی پر زندگی گزاریں اسی میں زندگی میں سکون ملے گا کامیابی ملے گی اسی میں دل کو اتمنان ملے گا اسی میں ہم سب کامیابی سے کام کر پائیں گے بھائی نہیں تو یہ پریشان ہو کر زندگی گزرے گی اور کچھ ہونے والا نہیں ہے دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو توحید پر قائم رہنے والا بنا دے آمین و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و السلام و احمد اللہ